اسلام علیکم گائز میں ہم آپ کو دوستہ میر میر رو رات میں آپ کو لے کے آیا ہوں جہلوم سٹیڈیم بارہ ملا ایک چھوڑا سا ویلوگ آپ لوگوں کے لیے کرکٹ لوہرز کے لیے کیونکہ کل جو ہے فریوز بھائی بھی آئے تھے یہاں پر جو انٹرنیشنل فلیئر ہے فرسٹ آئی پیل بوائی کشنی جینڈ کے کے تھے تو یہ بارہ ملا کرکٹ فارم جو اکیڈمی ہے وہاں کے دو ہون ہار پیٹس مین اتر رہے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے تو انہوں نے طور جی کر بیٹنگ کرنے کا جو ہے ڈیسیجن لیا تھا تو یہ بیٹنگ کریں گے تو بس مین مقصد میرا آج کے ویڈیو کا یہ ہے تھوڑا سا دکھانا آپ کو کتنا پیارا خوبصورت یہاں کا گراؤنڈ اسٹیڈیا میں کتنی اچھی ہے اور اس کا جو ہے ملک آپ کو یقین نہیں کرو گے کہ جب وہاں پہ انسان جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو پورا گراؤنڈ ہرا برا ہے اور جب بیج بیارہ سے پلس یہاں بارہ ملا کے جو لڑکے آپس بھی کھیر دیں تو اچھا لگتا ہے جو ینگ ٹیلنٹ کو آپ کو ملتا ہے تو یہ کتنا خوبصورت سٹیڈم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اور ہے آپ کو تاکہ میں یہ بنانے کا یہ ہی مقصد رہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آجائے اور مطلب اس کا سارا جو کریڈ میں دیتا ہوں پی سی ایف کو دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبیر بھائی کتنی محنت کرتے ہوئے پرویز بھائی کو یہاں پہ بلاتے ہو شالہ صاحب یہاں پہ موجود تو یہ اتنا اچھا لگتا ہے جب اس گرا� ہوں میں یہاں پہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں یہ پرویز بھائی تھوڑا سا جو بریک اس کے بعد فرسٹ جو ایننگ ختم ہوگی تھی اس کے بعد بیچ میں ہم نے تھوڑا سا مستی کی تھوڑا ان کے ساتھ کھیلا ایک کیفائید بھائی خود وائیڈ بھی دیں گے امپائر کا کام بھی خود کریں گے بالنگ کا کام بھی خود کریں گے اور اس کے بعد ہم نے سوچا ہم بھی چلیں انٹرنیشنل پیٹس فین کو بھرسا ہم بھی بال کریں اس طرح کی میچ کیا لگتا ہے آپ کو یانگیسٹرز کے لیے کتنے زیادہ ایمپورٹ مجھے لگ رہا ہے یہ کام ہوتا ہے کسی ایسیشن یا کتنے زیادہ ہم ڈوررامنٹس کراتے ہیں ہر جگہ ڈوررامنٹس کر رہے ہیں مجھے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں کھا پا رہے ہیں اور یہ ایک اینٹیو ہمیں سب کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو پرموٹ کرنا چاہیے جیسے آج بارہ ملا میں ہمارا پیرا میچ ہوا ہے میں کہوں گا کہ ہمارے لیے ایک ٹرائل بیس تھا لیکن یہ دیکھ کے اتنا پیارا ماحول لگ رہا ہے کیا فیوچر میں بھی ہمیں ایسے میچ تو ہیں آپ کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے بہت ضروری ہم نے آہ میں نے بارہ ملا کرکٹ فارم آپ لوگوں سے یہ ہی کی ہم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کرکٹ سلا رہے ہیں جی سوال دے سیزن بٹ سب سے ایمپورٹ چیز ہے کہ ہم بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں جن کو جن کے پاس فیوچر ہے ہم نے تین میچ سیریز ہم ٹرائل بیس پر کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اور اچھے ٹوریمیٹس ہم کر آئیں گے جس میں ہم بچوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈسٹک کے لوگوں کو انوالو کر کے ان سے آپس میں میچ کر آئیں گے صرف ایج گروپ پر کریں ہم نے ابھی جو ساوٹی شپیر کے رہے ہیں جو چار ڈسٹکس بھلا کے وہاں پر چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں ڈیٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں ترف پر کھل رہے ہیں ایک بچہ گروہ کب ہوگا جب وہ میچ کلیے دے مین چیز ہے کہ میچ پریکٹس ہے وہ بھی ڈیار ویڈاکی کی ایسے گراؤنڈ میں میچ کلیے دلکھ جس کے ڈیمنشنز اچھے ہیں بہت پر ایک فیل دے رہا ہے کرکٹ کرکٹ کا جو نا ان کو ہائر لیول پر کھل رہے ہیں اور سب سے ایمورڈن ترف پر کھل رہے ہیں ہم بچے بھی انجوائی کرتے ہوئے اس گیم کو اس خوبصورت گیم کو تو یہ ہے بارملا اکیڈمی کے کےپٹن جو کھل رہے ہیں ساؤت اکیڈمی کے اپوزٹ میں پرویز بھائی کی جو ٹیم ہے ان کے اپوزٹ میں کھل رہے ہیں تو یہ آپ ان سے جانیں گے کہ ان کو کیسا لگا آج کھل پر اور کتنا ضروری ہے جو یہ میچ ہوتے ہیں یہاں پر کتنا ضروری ہے کنگ ٹیلنٹ کے لیے دیکھیں پہلی یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہم ساؤت سائیڈ سے کوئی ٹیم آئی ادھر کھیلنے کے لیے ایسے پلیٹ فارم پر تو بارملا کرکٹ فارم ایک اچھا پلیٹ فارم ہمیں پرویڈ کر رہا ہے نیٹ دے رہے ہیں نیٹ دے رہے ہیں ہر کوئی دے رہے ہیں پہلی بار اینیشیٹیو ہوا تو یہ ینگسٹرز کے لیے بہت اچھا اپورچونٹی ہے کہ یہاں پر وہ اپنا ٹیلنٹ دے رہے ہیں پرویز بھی آئی دیکھیں تو ان کی نظر میں بھی ان کی گائیڈ لائنز میں بھی وہ سکھائیں گے تو ہم ایسی آگے بڑھیں گے تو یہ اچھا ایک پلیٹ فارم تھا ایسے میچ کھلانے کے لیے اس کے بعد اللہ اگر چاہے گا تو اس کے بعد بھی کھلائیں گے وہ اسے بھی ہم اچھا گرون کر پائیں گے ملو بھی یہ ہے کہ بوسٹ ملتا اس سے ایک ینگ ٹیلنٹ کو ہاں جی بلکل بوسٹ ملتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو اچھرف نیٹس میں ہوتے تھے نیٹ کے بار ڈریکٹ ہم ٹلائلز کے لیے جاتے تھے تو وہاں مشکل ہوتا تھا اور وہ بھی ٹرپک ہے ہم تو ادھر اکثر لیٹنگ کے طرف پر کھیلتے ہیں تو یہ انہوں نے یہاں پر ایک تو میچ دلایا اور وہ بھی ٹرپکٹ پر مینٹین کر کے باقی فیسلٹیز پری میں ہمیں دی بارہ ملکی پیٹ فرم نے ہم بڑا شکر گزار رہے ہیں جیسے یہ سلیکشن کمیٹی رہتے ہیں پرویز بھائی ان کے بھی ممزر رہتے ہیں تو اس کے ساتھ سے بھی آپ پوری کوشش کرتے ہیں خود یا نہیں آپ ٹائٹل لیتے ہیں ان میچ کو نہیں نہیں کوشش تو کیونکہ پرویز بھائی خود دیکھ رہے ہیں تو ان میچ کو ہم بڑا سیریس لیتے تو وہاں تو پھر ہم سیریس ہوں گے تو چھوٹے میچ یا پریکٹس میچ سیریس لیں گے تو بڑے میچ بھی ہم سیریس لیں گے شکریہ پرویز بھائی ڈگاؤٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے جو اکیڈمی کی بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے میچ کو انجوائی کر رہے ہیں تو میرا آج کا مقصر یہ تھا کہ لوگ آئیں یہاں پر انجوائی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تب کے لیے دیجئے اجازت اور لائک فالوئر شیئر کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ اللہ نکمہ سلام علیکم